پڑھ جاتی ہے اور ویسے پیس کے ساتھ آپ جب اکتی ہے اب ایک سو روپے والی کافی جو آپ کو پچانس روپے میں تول کے پڑھ جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کے ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو اے ایس جی ٹی وی ونس اگین تو میں ہوں انس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو آج آپ کو ہم لے کے ہیں جناب لاہور کے اندر اردو بزار میں بلکہ میں کہوں کہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا اردو بزار تو یہ غلط بلکل نہ ہوگا تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے جو بچوں کے ریزلٹس کا اور جو انا ابھی سیزن ہے جس میں بہت زیادہ بکس کی ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ سارا جو ڈیمانڈ ہے ساری اس کی اسٹیشنری کی اسٹیشنری کی تمام ورائیٹی تر موجود ہے تو آج آپ کو اسی ورائیٹی میں سے آپ کو جو بکس ہیں کاپ نوٹ بک اور بک اس کی مارکٹ سپیسیفک جو ہے اس میں لے کے آئے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں کاپی نوٹ بک جو ہے وہ اور ریجسٹر وہ بھی تول کے یعنی کے وزن کے حساب سے ملنے والے ہیں تو بھائی صاحب سے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس ریٹ پہ یہ دے رہے ہیں کلو کے حساب سے اور کس کوالٹی کے ساتھ دے رہے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام سلام علیکم سب سے پہلے تو ناظرین کو بتائیں کہ کون کون سی آئیٹم آپ کے پاس آویلیبل ہے ہمارے بس کلو والی کاپی دستیاب ہے ہر کسے قسم کی ہمارے بس کاپی ہیں یعنی کہ چھوٹی کاپی بڑی کاپی بیس والی تیس والی پچاس والی سو والی یعنی کہ ڈیٹھ سو دو سو روی تک کی کاپی جو ہے ساری ٹوٹل کلو کے حساب سے ملے گی آپ کو چھوٹی کاپی ہے بڑی کاپی ہے اگر آپ کہتے ہیں ہاں جی بلکل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے بس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پچاس والی کاپی یہ ہے اچھا یہ نیٹ ہے یہ نیٹ کاپی ہے ہوتی ہوتی ہی ہیں لیکن نورمل پیپر ہوتا ہے اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس میں انک وغیرہ نہیں پھیلتی اور یہ ہوتا ہے کہ نورملی جو عام گریلو بچے ہوتے نا جو سکول سے ہٹکے اکیڈمی وغیرہ کے لیے اور ان کے لیے استعمال ہو جاتی ہے گریلو اور یہ سب سے میتھ، انگلیش وغیرہ ساری اس میں مل جاتی ہیں ہیں یہ دیکھیں یہ انگلیش میں بھی ہے اس میں میتھ کی کوپی مل دمی گی آپ کو سکول کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اکیڈمی کے لئے بھی استعمال ہو جاتی ہیں اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس پہ انک وگرہ نہیں پھیلتی جو بچے گریلو استعمال کرتے ہیں گھر میں اکیڈمی کے لئے سکول کے لئے اور گورڈ میں سکول میں تو آپ کو بتا ہے ویسے بھی آج کل جو ہے نا کو پیپرز کے ریڈ تیز ہونے کی وجہ سے نا آنی رہی بلکل بلکل جی بہت زیادہ انکی جی اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس میں چھوٹی کاپی بڑی کاپی ہے ساری کاپیاں کو ملیں گی اور تول کے ملیں گی اور سب سے بڑے بینیفٹ یہ ہے پورے اردو بزار میں آپ کو راشد کاپی کے لاوہ کسی سے نہیں ملے گی یہ ہمارا یہ فلیکس لگی ہوئی ہے سردار اٹل کی والی گلی میں ہے سردار اٹل والی گلی کے اندر آکے کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں راشد کاپیا اس کی طرح ہے اور آپ کو وہ صرف ایک برینڈ اور� دے گا یہ دیکھیں اس پر لگاو ہے میرے اپنا نام لگاو ہے میری بیٹیوں کے نام لگئے سبیہ راشد کاپیا اس کے نام سے ہے اور اس کے آپ جب مرضی آئیں جس وقت مرضی آئیں ساڑھے تین سور پر کلو کاپی ہے اور پورے بزار میں کوئی مائی کا لال اس ریٹ پر آپ کو کاپی نہیں دے گا اور کوئی ایسی کاپی نہیں ہوگی کہ جو آپ کو اس پر نظر آئے گی صاف سترہ مال فریش مال ہوگا یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں یہ ہمارے دکان کے اندر گودام میں یہ دیکھیں مال لگا ہوا ہے اندر جیسے مرضی آپ آئیں جب مرضی ہیں یہ اندر آپ کو انشاءاللہ اچھے اور بہترین ریٹ پر اس سے علاوہ کاپی راشد کاپی کے علاوہ سے کہیں سے نہیں یہ بتا دیں ناظرین کو کہ آپ کے پاس ہے جو جو دکاندار بھی لے کے جاتے ہیں آپ سے نہیں وہ تو ہمارے سے آؤٹ آف سٹی کے گاہ کے ہیں یہ دیکھیں نا میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں میں نے گاہ کا مال نکالا ہوا ہے آپ میرے اگر ساتھ آئیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر آئیں یہ سارا گاہ مال کا ہم نے تو بیٹھے نکالا ہوا ہے یہ یہ سارا گاہ کا مال ہے یہ ڈیڑا اسمائل خان کا گاہ کا مال ہے یہ ابھی پڑا ہوا ہے یہ ابھی ہم نے توڑوں میں پیک کرنا ہے اور اس کو بلٹی کروا دینا ہے اچھا راشد بھی مجھے یہ بتائیں ناظرین کو جو مرگ نائٹڑ بک ہے ان دونوں میں توے کے حساب سے فرق ہے کہ نہیں کہا آہا Fund rates کالت žائ pt جو پھڑا سا سستا ہے ہے کاپی تھوڑی ساستی ہے اور جو آیا جو تھا تھوڑا اس میں سلائی ہوگا ہوتی ہے اس پر میند زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آہ خرچہ زیادہ آجتا ہے اسی وجہ سے نا اسی وجہ سے اس کا خرچہ زیادہ آجتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی ہم اس کو ریجسٹر کو جو ہے نا تھوڑا مہنگا کر کے بھیجتے ہیں اگر کاپی کا ریڈ ہم ساڑھے تین سو روے دیتے ہیں تو ذہن میں رکھئے کہ کاپی کے ساتھ جو ریجسٹر ہے وہ تین سو اسی روے کلو تک آجتا ہے یعنی بیس تین روے کا فرق لازمی آجتا ہے اور ایک اور ہے مارکٹ میں آج کل پیپر کے بڑا جمپ لگا ہے کسی ٹائم پیپر اوپر بھی چلا جاتا ہے کسی ٹائم پیپر نیچے بھی آجتا ہے آج کل تو پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ بھی پیپر صرف اوپر کی اوپر طرف جہا رہا ہے اور یہ موجودہ ریٹ ہے اور کبھی بھی اب ڈان ہو سکتا ہے یہ اپنے بیور کو میں یہ ہی کہوں گا کہ بھی اگر کاپی چاہیے جیسے بھی آپ کو چاہیے آپ کال کریں کانٹکٹ کریں اور ریٹ پوچھیں پھر آپ آکے ہمارے سے بات کریں یہ بتا دیں گویسٹن ہوتا ہے کہ ایک دل سیاری کے کلوں میں اگر کوئی گھلو لیتا ہے اس میں کاپی کتنی آتی ہے ہاں اس میں بڑی اچھی بات ہے بھائی اپنے مزم پوچھا یہ سب سے پہلی بات ہے یہ ہر کسٹمر ہی سوچتا ہوتا ہے کہ بھی میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو چھوٹی کاپی ہوتی ہے نا وہ 8-9 کاپیاں آجاتی ہیں کلوں میں اس سے بڑی ہوں گی پانچ آجیں گی اس سے بڑی آئیں گی چار آجیں گی اس سے موٹی ہو جائیں گی تو پھرکل تین آجیں گی یعنی کہ جتنی موٹی ہوتی جائے گی نا اتنی کم آتی جائیں گی وہ تو ضاہر سی بات ہے لیکن اگر ریشت بھائی کوئی اوپن مارکیٹ سے کوئی پر پیس کے بہت ہی اچھا خاصا ڈیفرنٹس آجاتا ہے کافی اچھا خاصا ڈیفرنٹس آجاتا ہے تول کے کافی سستی پڑھ دیتی ہے اور بیسے پیس کے سابج بکتی ہے اب یہ سو روزی والی کافی جو آپ کو پچاس روزی میں تول کے پڑھ جاتی ہے وہ تو بہت بیسٹ ہو جائے گا ہر کوشش بندے کی ہوتی ہے کہ چلے یا کلو دو کلو کاپیاں لیئے بلکل درجن سے بھی لیتے ہیں کئی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں درجن کافی دیتے ہیں اسی کام وزن کر دیتے ہیں بارہ کافیوں کو لے کے اس کو کنڈے پر رکھتے ہیں اور اس کا وزن کر دیتے ہیں اس کا آسانی ہو جاتی ہے کسٹمر کو لینے کے لیے ہاں میں آپ کو اپنا ڈریس بتا دیتا ہوں یہ سردار ہوتل والی گلی ہے اور یہ گلی کے اندر آتے ہی راشد کافی ہے اس کے نام سے ہے یہ میرا فلیکس لگا ہے اندر گلی میں جب آپ آئیں گے آپ کو خود ہی در آجے گا کہ راشد کافی کے نام سے مشہور ترین کافی ہے کلوالا کافی سوائے راشد کے علاوہ کوئی نہیں سیل آؤٹ کرتا تو یہ آج میں یہ نا یہ پیپر سکے ریٹس ہیں یہ دیکھیں یہ بیک ہے یہ تین سو روے کلو ہیں یہ تین سو روے کلو کے سابسیر ہے پیپر کا ریٹس میں یہ اس میں سوک شیٹ نکلاتی پیپر کی نا جو تین روے کچھ پیسے کی پڑتی ہے اور مارکٹ میں سات روے آٹھ روے سے کم کم نہیں سہل ہو رہی تھی کہنا کہیں جگہ پہ دس کی بھی سہل ہو رہی ہے اسی وجہ سے نا کہ بھی پیپر سکے ریٹ بڑے آپ کو گئے ہوئے ہیں اور ناظرین ویڈیو سے کوئی آتا ہے تو اس کو خصوصی ڈسکونٹ دیا جائے گا خصوصی بتایا جائے گا کہ بھی میں فلانے چینل سے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور مجھے اس نے آ کے کہا تھا کہ بھی یہ مجھے ڈسکونٹ وغیرہ تو میں انشاءاللہ اس بھائی کو خصوصی ڈسکونٹ ملے گا چھیک ہو گیا چھیک ہو گیا